ہادانی یہ خسمانی دو گروہیں اختصوامو جنہوں نے جھگڑا کیا فی رب بہیم اپنے رب کے بارے میں اب یہاں پر ہادانی خسمان سے جو دو گروہ مراد ہیں اس میں پہلا اللہ کے فرما بردار لوگ ہیں یعنی مسلمان لوگوں کا گروہ ہے جو توہید کے دلائل ان کفار کو دیتے ہیں اور ڈیبیٹ کرتے ہیں یا پھر ان سے جنگ کرتے ہیں کیونکہ اختصوامو فی رب بہیم آ رہا ہے نا جنہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں تو یعنی اپنے رب کی سائٹ لیتے ہوئے کفار سے جھگڑا کیا اور دوسرا گروہ کافروں کا ہے جو اللہ کی ذات میں اس کی صفات میں شک کرتے ہیں اور جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حائدان خصمان اختصمو فی رب بہیم فاللذین کفرو تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کتعت کاٹے جا چکے ہیں یا پھر کاٹے جائیں گے لہم ان کے لئے فیابن کپڑے من نارن آگ سے یوسو ابو ڈالا جائے گا من فوقی اوپر سے رؤوسہم الحمیم ان کے سروں سے کھولتا پانی اب جو نافرمان لوگ ہیں جو کفر کرنے والے ہیں اللہ کی ذات میں اس کی صفات میں تو ان کے لئے سزا بتائے جا رہی ہے کہ ان کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں ایکچلی قبط عائد کا جو لفظ ہے نا یہ ماضی کا سیگہ ہے لیکن بات فیوچر کی ہو رہی ہے اور ایسا قرآن پاک میں اکثر ہوا ہے کہ ماضی کا سیغہ استعمال کرتے ہوئے مستقبل کی بات بتائے گئی ہے کہنا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ کل ہونے والے واقعات پر ایسا ایمان رکھو ایسا یقین رکھو جیسا آپ ماضی کی کسی چیز پر یقین رکھتے ہو کیونکہ جو چیز ہو جاتی ہے نا انسان اس پر بڑا یقین رکھتا ہے کہ ہاں یہ چیز تو ہو گئی ہے تو ماضی کا سیگہ اس لئے آیا ہے مستقبل میں ہونے والی چیز کے لئے کہ تم ان باتوں پر ان واقعات پر ایسا یقین رکھو جیسا کہ وہ ہو چکی ہے اس لئے آپ دیکھئے کہ یہاں پر ہم نے دو آپشنز دی ہیں ٹرانسٹیشن میں کاٹے جا چکے ہیں اور دوسرا آپشن کیا ہے کاٹے جائیں گے کپڑا کب کاٹ لیا جاتا ہے جب اس کا سائز لیا جا چکا ہو اس لئے باتا چلتا ہے کہ ان کا سائز بھی اللہ تعالیٰ لے چکے ہیں اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب انہیں پہننے کے لئے تیار کرنا یعنی وہ وقت قریب ہو کہ جب ان کو یہ کپڑے پہنانے ہو اس لئے سائز لے کر کٹنگ ہو چکی ہے یا پھر جب یہ جہنم میں جانے والے جہنم میں جائیں گے تو ان کے لئے باقاعدہ لباس تیار کیے جائیں گے ان کا سائز لے کر یہ بات ہم حدیث میں پڑ چکے ہیں کہ جہنمیوں کا سائز بہت بڑا ہوگا کیونکہ یہ جو ننے ننے جسم ہے نا انسانوں کے یہ تو جہنم کا عذاب نہیں جھیل سکتے اسی لئے جہنمیوں کو بڑے بڑے ہیوج جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک دار اس کی اہت پہاڑ کے برابر ہوگی ایک دار یہ بڑے بڑے جسم ہوں گے اب آپ دیکھئے کہ کپڑے بھی ہیں تو کس کے ہیں آگ کے ہیں اور یہ بھی آتا ہے کہ گندک کا لباس ان کو پہنایا جائے گا جو کہ بہت ہی گرمی کو قبول کرتا ہے یعنی انتہا درجہ کا ٹیمپریچر یہ دھاک لے لیتی ہے لیکن یہاں بات ہو رہی ہے کہ یعنی آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے اور پھر آپ دیکھئے کہ ان کے سر کے اوپر سے گرم پانی ڈالا جائے گا اور ایسا کیوں کیا جائے گا وہ اس لیے کہ ہر جھگڑے اور فساد کا تعلق دماغ سے ہے سوچ سے ہے اس لیے عذاب وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے یہ فساد شروع ہوتا تھا اللہ سروں کے اوپر سے گرم پانی ڈالے گا اور آپ دیکھئے کہ یہ گرم پانی ایسا ہوگا یسہر گلا دے گا بھی ساتھ اس کے مافی بوتونہم جو ان کے پیٹوں میں ہے والجلود اور کھالیں بھی یہ ایسا گرم پانی ہوگا اس کی سنسٹیوٹیز کا ٹیمپریچر اتنا ہائی ہوگا کہ جیسے ہی وہ سر کے اوپر سے گرے گا اس کا اثر پیٹ کے اندر کی چیزوں پر بھی ہوگا جہاں وہ کھالوں کو جلا دے گا وہاں پیٹوں کے اندر جو آتے ہیں وہ بھی باہر نکل آئیں گی دنیا میں گوشت گلانے کے لیے آپ کتنا پانی ڈالتے ہیں اور کتنا وقت لگاتے ہیں تب کہ ہی جا کے گوشت گلتا ہے لیکن یہ کیسا گرم پانی ہوگا کہ جس سے فوراں ہی کھالیں جھڑ جائیں گی گل جائیں گی اور گلنے کا لفظہ ہے یہ اس ہروں کا جو لفظ ہے نا گلا دے گا جیسے کسی کی کھال پر تیزاد گر جائے تو کیسے وہ جل کر گلتی ہے پوری اتر جاتی ہے یہ پتہ نہیں ایسا ہی کچھ پانی ہوگا ہم نے سورة القحف کی آیت نمبر 29 میں بھی اس کا ذکر پڑا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ النَّارَا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَا إِنْكَ الْمُحْلِيَشْوِ الْوُجُوْءِ بِئِسَ الشَّرَابُ وَسَّاعَتْ مُرْتَفَقَ یہ ایسا گرم پانی ہوگا کہ جو چہروں کی کھالوں کو جھلسا دے گا کیونکہ وہ پانی مانگیں گے اور ان کو پینے کے لئے گرم ترین پانی دیا جائے گا صرف پینے کے لئے پانی کو قریب لے جائیں گے تو وہ پانی چہروں کی کھالوں کو جھلسا دے گا وَلَهُمْ اور ان کے لئے یعنی ان کو مارنے کے لئے مقامعو گرز ہوں گے یا کوڑے ہوں گے مِن حدیت لوہے کے یہ کوڑے اس لئے ہوں گے کہ کوئی اگر بھاگ کر جانا چاہے گا تو اس کو مار کر دوبارہ جہنم میں لوٹا دیا جائے گا وَلَهُمْ اور ان کے لئے یعنی ان کو مارنے کے لئے مقامعو گرز ہوں گے ہتوڑے ہوں گے مِن حدیت لوہے کے کُلْ لَمَا جَبْ کَبْهِ اَرَادُوْ وہ چاہیں گے اَيَخْرُجُوْ یہ کہ وہ نکل سکیں مِنْحَا اس میں سے یعنی آگ میں سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نہیں اگر کوئی بھاگ کر جانا چاہے گا تو انہی ہتوڑوں سے اس کو مارا جائے گا مِنْ غَمْ مِنْ غَمْ کی وجہ سے وَعِيدُوا فِيهَا لوٹا دیے جائیں گے اسی میں یعنی اس جہنم میں مِنْ غَمْ مِنْ غَمْ کا جو لفظہ ہے یہاں پر مراد ایسی سزا جس میں تکلیف اور کرب کے ساتھ غم بھی ہو یعنی ویسے تو وہ سزا کی حالت میں ہوں گے لیکن جانے یہ کیسی سزا ہوگی کہ انسان کو ڈپریشن بھی ہوگا غم بھی ہوگا وَذُوقُ عَذَابَ الْحَرِيقُ اور چکھو جلنے کا عذاب یعنی ان سے کہا جائے گا کہ اب جلنے کا عذاب چکھو مُسْن عامد کی روایت میں آتا ہے کہ جہنم کا ہتوڑا اگر زمین پر لایا جائے تو اس کو تمام انسان اور جن اٹھا نہ سکیں گے اگر اس کو پہاڑ پر مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے یعنی یہ جہنم کا ہتوڑا اتنا بڑا ہے پھر اسی طرح سے غساق کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ پانی جو پینے کے لئے دیا جائے گا جو اہلِ جہنم کی خوراک ہے غساق جو اہلِ جہنم کی خوراک ہے اس کا ایک ڈول دنیا میں لایا جائے تو ساری دنیا کے لوگ اس کی بو سے ہلاک ہو جائیں یہ روایت بھی مُسْن عامد میں آتی ہے ایسا گندہ بدبودار پانی کہ سر کے اوپر سے گرم پانی گرائے جائے گا لیکن قرآن پاک میں غسلین کا ذکر بھی آتا ہے یہ غسلین یا یہ غساق بہت ہی بدبودار پانی ہوگا ایک ڈول یعنی ایک بکٹ کیا ورث رکھتی ایک بکٹ پانی اگر لے آئے جائے تو ساری دنیا کے لوگ اس کی بو سے ہلاک ہو جائیں اسی لئے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ڈراتا ہے تاکہ ہم دین اور دنیا میں سنجیدہ ہوں یہ جو جہنم کا ہتوڑا ہے اس کے بارے میں ایک اور روایت بھی آتی ہے سیدنا برہ بن عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذابِ قبر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا پھر اس شخص پر ایک گنگا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا بھاری ہتوڑا ہوتا ہے اگر اسے پہاڑ پر مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے تو وہ فرشتہ اسے اس کے ساتھ ایسی چوٹ مارتا ہے جس کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ مشرق اور مغرب کے درمیان ساری مخلوق سنتی ہے اور وہ شخص مٹی یعنی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور پھر اس میں دوبارہ روح لوٹا دی جاتی ہے اسے ابو دعود نے روایت کیا ہے یعنی یہ برزخ کی زندگی میں جو عذاب ہے اس کا ذکر اس حدیث میں ہو رہا ہے اور یہ جو گرم کھولتا ہوا پانی اس کے بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے سروں پر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا جو جسم میں سرائیت کر جائے گا یعنی جسم کے اندر ابزوب ہو جائے گا یہاں تک کہ دوزخی کے پیٹ میں پہنچ جائے گا اور جو کچھ اس کے پیٹ میں ہوگا اسے کٹ ڈالے گا پھر یہ گرم پانی سرائیت کرتا ہوا دونوں قدموں سے باہر آئے گا اور ابھی وہ گرم ہی ہوگا اور اسے پھر پہلی حالت میں لوٹا دیا جائے گا یعنی جہنمی کو دوبارہ سے پہلی حالت پر لوٹا دیا جائے گا تاکہ یہ عمل اس کے ساتھ بارہا دورایا جائے اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے ایسا عذاب اللہ تعالیٰ ڈرا رہے سے تاکہ ہم اپنے عمل کو لے کر فوکسٹ ہوں یہ آیت مجھے بہت اچھے سے یاد ہے جب میں حج پر گئی تھی اور امام کعبہ نے سورہ حج کی تلاوت کی تھی اور انہی آیات پر وہ بہت زیادہ رو رہے تھے اچھا جب میں حج پر گئی تھی اس وقت میں نے قرآن پاک کا ٹرانسلیشن نہیں پڑھا تھا اور جب وہ رو رہے تھے امام کعبہ اور وہ مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ وہ عبد الرحمنہ صدیس تھے جنہوں نے حج کمپلیٹ ہونے کے بعد جب سارے مسلمان موسٹلی حرم میں ہوتے ہیں اس وقت انہوں نے ان سپیشل آیات کی قرآن کی تھی اور جو دلسوس قرآن انہوں نے کی تھی وہ آج بھی میرے ذہن سے نہیں ہٹتی میں اس وقت رو رہی تھی لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ ان آیات کا کیا ٹرانسلیشن ہے جس پر امام کعبہ اتنا رو رہے ہیں مجھے بچہنی تو لگ گئی تھی میں گھر گئی جیسے ہوتیل گئی میں نے وہاں جا کر ان آیات کا ٹرانسلیشن دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ یہ جو جہنمی ہیں ان کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں اور وہ کپڑے آگ کے ہیں اور ان کے سر کے اوپر سے پانی گرائے جائے گا وہ بھی اتنا گرم پانی ہوگا کہ جو کچھ بھی پیٹوں میں ہوگا جو کھالے ہوں گی وہ گل کر گر جائیں گی تو اس وقت مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ امام کعبہ پر یہ رکت کیوں تاریح ہو رہی تھی وہ عذاب کے ڈر سے رو رہے تھے اور پھر مجھے امام کعبہ کی حکمت بھی سمجھ میں آئی کہ انہوں نے ایک سپیشل موقع پر سپیشل آیات کی تلاوت کر کے مومنین کو میسج دیا کہ دیکھو جس طرح سے تم حج پر آئے ہو یہاں جمع ہوئے ہو کل قیامت کے دن بھی تمہیں جمع ہونا ہے اور اپنے انجام کی فکر کرو کیونکہ اگر کسی کو برا انجام نصیب ہو گیا تو پھر کیا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کی زندگیاں حج کرنے کے بعد بدل جاتی ہیں کیونکہ حج قیامت کا احساس دلاتا ہے اچھا اس ٹائم پر میں نے قرآن کا ٹرانسلیشن تو نہیں پڑھا تھا لیکن الحمدللہ اللہ کا اتنا شکر اور احسان ہے میں چاہے الفاظوں سے جتنا بھی اپنے رب کا شکر ادا کروں مجھے ایسا رکھتا ہے کہ میں صحیح مانوں میں شکر ادا ہی نہیں کر سکتی کہ اس نے مجھ سے ایسا حج کروایا جس میں الحمدللہ کوئی شرک نہیں تھا کوئی بدت نہیں تھی اور اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن و سننا کا علم دیا اتنا جتنا حج کرنے کے لئے چاہیے تھا اور میں نے اسی کے مطابق الحمدللہ حج کیا اللہ کا بہت شکر اور احسان ہے ورنہ آپ کو بتایا کہ علم سے پہلے اگر کوئی اس طرح کے عبادت ہم سے ہو گئی ہو اور اس میں کوتاہیاں ہوں غلطیاں ہوں تو آپ کا دل بے چین ہو جاتا ہے اور آپ کا دل کیا چاہتا ہے کہ آپ اس کو لازمی طور پر دوبارہ کریں کیونکہ وہ حج ہی ٹھیک نہیں ہوا لیکن اللہ کا بہت شکر کہ اس نے مجھے الحمدللہ ایسا حج نصیب کر دیا لیکن دل بہت چاہتا ہے کہ زندگی میں دوبارہ حج کرنے کا موقع ملے کہ پوری فیلنگز کے ساتھ یعنی پورے قرآن کے ٹرانسلیشن کے ساتھ جب کوئی حج کرتا ہو آپ میں سے جتنے لوگوں نے ابھی تک حج نہیں کیا اور جتنے پارے آپ ماشاءاللہ پڑھ چکے ہیں اب اگر آپ حج پر جائیں گے تو دیفنیٹلی آپ حج کو بہت انجوئے کریں گے کیونکہ وہاں جتنی بھی تلاوتیں ہوں گی وہ آپ کو سمجھ آئیں گی اس سے بڑی نیمت کیا الحمدللہ کہ مجھے آج بھی اپنا حج اس طرح سے یاد ہے جیسے کل ہی کی بات ہو مجھے بہت اچھے سے یاد ہے جب ہم مزدلفہ میں رات گزار رہے تھے اور آپ سب جانتے ہیں کہ لوگ وہ کوفیہ رفا کر کے مغرب کی نمازوانی پڑھتے اور پھر ان کو حکم ہوتا ہے کہ وہ مزدلفہ آئے اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء پڑھیں اور نائٹ سٹے وہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بہت سارے لوگ جنہوں وہ سو جاتے ہیں کیونکہ وہ ٹائرڈ ہوتے ہیں تو سو جاتے ہیں جہاں جگہ ملتی ہے وہاں سو جاتے ہیں اور سب ہی کا لباس آل موسٹ وائٹ ہوتا ہے ایون خواتین بھی جو حج کے لئے ایسا کچھ ابایا یا اسکاف بناتی ہیں تو وہ وائٹ ہی موسٹلی رکھ رہے ہوتی ہیں کچھ ہی ہوتی ہیں جو بلیک ابایا میں ہوتی ہیں جب وہ رات میں گزار رہی تھی وہاں پر مزدلفہ مجھے نین نہیں آ رہی تھی اس منظر کی وجہ سے وہ جو پہاڑ تھا پہاڑوں پر سفید کپڑوں میں لیٹے ہوئے ایسا لگ رہا تھا ہر طرف لاشے ہی لاشے پڑھیں کفن میں وہ رات مجھے سونے نہیں دے رہی تھی اور مجھے بہت زیادہ یہ سفر اپیل کر گیا الحمدللہ اس کے بعد ہی میری زندگی بدلی یعنی حج نے میری زندگی بدلی الحمدللہ میں یہ تہیہ کر کے آئی تھی کہ یا اللہ مجھے قرآن پڑھنا ہے آپ مجھے اتنی زندگی دیں کہ میں قرآن پڑھ سکوں اور ترجمے سے پڑھ سکوں اس کو سمجھ سکوں مجھے تو سمجھ ہی نہیں آرہا کہ آپ قرآن پاک میں کہہ کیا رہے ہیں یہ میری کیسی زندگی ہے اور میں نے جو زندگی گزار دی قرآن کے بغیر پتہ نہیں کن غفلتوں میں گزار دی اب مجھے آپ اتنی زندگی دیں میں نے لٹرلی رو رو کے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اتنی زندگی ضرور دینا ورنہ میں آپ کا سامنے کیسی کروں گی کہ میں قرآن پڑھے بغیر آگئی اللہ نے الحمدللہ اتنی زندگی دی کہ میں نے قرآن کو سمجھا پڑھا الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے الحمدللہ اور اللہ تعالیٰ میری استعزہ کو بہترین جزائے خیر دی اتنا اچھا قرآن پڑھا ہے الحمدللہ اور ایسا شوق ان کے ذریعے اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا پڑھا سکو کیونکہ جو نعمت مجھے ملی ہے میرا دل چاہتا ہے میں اور لوگوں کو بتاؤں کیونکہ ایک عورت کو یہ تو پتا ہے کہ اسے پہننا کیا ہے اسے کہاں جانا ہے اسے کونسی پڑھائیاں کرنی ہے اس کو کب شادی کرنی ہے کس سے شادی کرنی ہے بچے کتنے ہونے چاہیے بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں سب کچھ پتا ہے نہیں پتا تو قرآن کا نہیں پتا نماز کیسے پڑھنی ہے وہ نہیں پتا تو یا اللہ میرے جیسے تو کتنی عورتیں ہوں گی جن کو یہ سب کچھ نہیں پتا لیکن الحمدللہ اللہ کا اتنا شکر ہے کہ بچپن اللہ میرے والدین کو بھی جزائے خیر دے ان کی وجہ سے نمازوں کے ساتھ گزرا الحمدللہ میں جتنا شکر ادا کروں گا میں اللہ میرے والد کو تو خاص الخاص جزائے خیر دے پابند بنایا انہوں نے نماز کا اور حجاب انہوں نے میری سیونٹ کلاس سے کمپلسری کیا تھا میں جب ساتھویں جماعت میں تھی تب سے انہوں نے مجھے حجاب کروایا کیونکہ کچھ بچیوں کی اٹھان بڑی ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے تو ان کو بہت جلب حجاب کی ضرورت ہوتی ہے تو میرے والد جو تھے وہ اپنی بیٹیوں کو لے کر بڑے ہی کنسرویٹیو تھے زیادہ ایکسز نہ دینا اپنے پروں میں ہی چھپا کے رکھنا تو وہ انہوں نے کیا الحمدللہ اور میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اپنی سمیداری بھرپور طریقے سے ادا کی الحمدللہ اور پھر اللہ نے اتنے بہترین استاد اتا کی الحمدللہ میں جتنا شکر ادا کروں اور سپیشلی استادہ کا میں ان کے لئے ہر دفعہ یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان کی جان مال عزت میں بہت برکت اتا فرمائے اللہ ان کو ایمان اور تقویٰ سے بھرپور لمبی زندگی اتا کرے سہت اور آفیت کے ساتھ رکھے جو کام انہوں نے کیا نا الحمدللہ مجھے تو نہیں ملا کوئی ہے ان جیسا خواتین کے لئے نہیں ملا اور اس زبان میں تفسیر کروانے والا یعنی اردو زبان میں تفسیر کروانے والا ہمیشہ سے وہ میری آئیڈیل رہی موجودہ انسانیں ان میں سے الحمدللہ اور میں نے ان کی ایک ایک بات کو ایک ایک بات کو لیا الحمدللہ اور ایسا بھی نہیں تھا کہ کوئی اندید اقلید تھی الحمدللہ جو جو ان سے پڑھا اس کو پھر تحقیق بھی کی اور اللہ کا بہت شکر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی ٹیچر نصیب کی جس نے بڑی محبت سے اور بڑی محنت سے قرآن پڑھایا الحمدللہ اور وہی چیز مجھے سے لگتا ہے کہ میرے اندر ٹرانس پر ہوئی ان کو تو شاید پتا بھی نہ ہو کہ ان کے سٹوڈنٹس جو ہیں بتا نہیں کہاں کہاں پڑھا رہے ہیں کہاں کہاں یہ خیر پہنچ رہے ہیں اللہ ان کے ہاتھوں سے اور خیر جاری کر رہے ہیں اللہ ان کی اولاد کو ان کے طالب علموں کو بہترین صدقہ جاریہ بنائے مجھے لگتا ہے کہ بڑا خلوص تھا ان کے کام میں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بلیسنگز دیئے ہیں کہ ان کا نعمہ عمال اپ ڈیٹ ہو ہی رہا ہے الحمدللہ تو میں ان کا احسان اتار نہیں سکتی نہ مجھے کبھی کوئی موقع ملا کہ میں ان کے کوئی خدمت کر سکوں بس ایک ہی موقع ملتا ہے کہ میں ان کے لئے دعا کر سکوں اللہ تعالیٰ ان کو اور میرے تمام ٹیچرز کو حفظ و امان میں رکھے اور ان سے راضی ہو جائے کیونکہ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میرا کیا بنتا کیونکہ دیکھیں جب آپ میں اتنی انرجی ہوتی ہے کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کی ڈائریکشن ہدایت کی طرف نہیں ہے آپ کے پاس قرآن و سننا کی طاقت نہیں ہے تو پھر آپ بہت wrong ways کو اپنا سکتے ہیں کیونکہ آپ میں انرجی ہوتی ہے اس انرجی کو آپ کہیں نہ کہیں تو استعمال کریں گے اس طاقت کو آپ کہیں نہ کہیں تو استعمال کریں گے تو کبھی وہ جنت والوں کا جو جملہ ہے نا کہ الحمدللہ کی تعریف ہی ہے جس نے اس جنت میں پہنچا دی اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم جنت میں نہیں آسکتے تھے تو واقعی یہ فیلنگز آدھی ہیں کہ اگر اللہ نے ہدایت نہ دی ہوتی تو جانے میں کیا کر رہی ہوتی کچھ نہ کچھ تو کر رہی ہوتی کیونکہ کچھ کر گزرنے کا جذبہ تھا طاقت تھی ہمت تھی اللہ نے ہی دی تھی بے شک ایسے گھر میں بیٹھ کر تو زندگی گزارنے والی تو میں نہیں تھی اور پھر یہ کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب کی زندگیوں کو جو ڈیزائن کیا ہے الحمدللہ اب اس اعتبار سے دعائیں ہو گئی ہیں کہ یہ اللہ اس پر استقامہ نصیب کرنا کیونکہ علم ایک ایسی دولت ہے جا کر اس پر کسی کو اکڑا آ جائے اس پر اگر کسی کو یہ گمان ہو جائے کہ یہ میری اپنی محنت ہے تو وہ برباد ہو جاتا ہے کیونکہ یہ پاور ہے نا knowledge is power اللہ تعالیٰ پاورز دیکھ کر بھی آزماتا ہے اس میں بھی اللہ ہمیں آجز مزاج رکھے اللہ ہمیں وہ پھلدار درخت رکھے جو ہمیشہ جھکاوہ رہتا ہے ہمیشہ humble رہتا ہے اس کا کلام آجز ہوتا ہے اس کا attitude آجزانہ ہوتا ہے اس کے معاملات میں آجزی ہوتی ہے وہ بہت ہی comfortable انسان ہوتا ہے یہی صحیح معنوں میں ایک عالم کی نشانی ہے کہ جتنا جتنا علم اس کے اندر جاتا جاتا ہے اتنی اتنی نرمی اس کے اندر آتی جاتی ہے اس کے معاملات اتنی سہال ہوتے ہیں آسان ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے منظور نظر ہوتا ہے لوگ مجبور ہوتے ہیں اس کو دل سے دعائیں دینے پر اور دل سے محبت دینے پر اللہ ہمیں ایسا بنائے میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کچھ ٹائم ساتھ سپنڈ کر رہے تھے تو الحمدللہ ہماری کچھ روٹین اس طرح سے ہوتی ہے کہ جب بھی کبھی ہم دوست مل بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی بات ضرور کرتے ہیں کیونکہ اوبیسٹ پر اس مجلس پر فرشتے لانت بھیجتے ہیں تو میں نے جو میری فرنڈز تھی ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ایک اچھے انسان ہے آپ کی شخصیت کا غالب حصہ کیا ہے کیونکہ غلطیاں کوتا ہی ہیں تو ہم سب میں ہیں ہم میں سے کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے لیکن ہم سب کو اس اعتبار سے غور کرنا چاہیے کہ ہماری شخصیت کا غالب حصہ کیا ہے کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں کیونکہ اس اعتبار سے ہم اپنے آپ کو اتنا جج نہیں کرتے اپنا کاؤنٹر نہیں کرتے کرنا چاہیے تو جب میں نے سوال پوچھا تو وہ تھوڑی ہیزیٹیٹ ہو گئی کہ یہ کیسا سوال ہے تو میں نے کہا یہ سوال ہے واقعی کہ میں یہ سوال اپنے آپ سے اکثر پوچھتی ہوں کہ میری پرسنیلیٹی کا غالب حصہ کیا ہے دیکھیں ایک تو ہوتا ہے لوگ آپ کو جج کرتے ہیں لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں کبھی کبھی آپ کے موپر بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ بڑے اچھے انسان ہیں ٹھیک ہے ہم اصل میں وہ ہیں جو ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں ٹھیک ہے لوگ پھر آئیڈیا لگاتے ہیں گیس کرتے ہیں اور وہ گیس ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم جو اپنے آپ کو جانتے ہیں وہ بالکل درست ہوتا ہے تو اس عیتبار سے اپنے آپ کو ذرا چیک کریں کہ آپ کی شخصیت کا غالب انصر کیا ہے آپ اپنی شخصیت کو کہاں پاتے ہیں فرما برداروں میں پاتے ہیں یا نافرمانوں میں پاتے ہیں یا ففٹی ففٹی پاتے ہیں تو پھر ضرور بزرور انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی جہنم رسید ہونا نہیں چاہتا کوئی بھی نہیں چاہتا اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کے ذریعے اپنے عذاب سے ڈراتے ہیں کیونکہ یہ عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائک چیز ہم میں سے کوئی بھی بتائی اس گرس کتاب لاسکتا ہے حدیث میں بھی آ رہا ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا پھر اس کو دوبارہ سے جوڑا جائے گا پھر اس کو مارا جائے گا پھر اس کو چورا چورا کیا جائے گا تاکہ وہ عذاب کی شدت کو بارہا فیل کرتا رہے تو یہ چورا چورا ہونا ہے یہ آسان نہیں کبھی آپ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو آپ منتشر ہوتے ہیں صرف اور صرف آپ ذہنی طور پر منتشر ہوتے ہیں تو آپ کی کیا حالت ہوتی ہے سوچیں جب جسم چورا چورا ہوگا تو کیا ہوگا کتنی تکلیف ہوگی ایک انگلی کا حصہ کٹ بھی جاتا ہے نا تو اندر تک اس کی تکلیف سرائیت کر جاتی ہے کہاں پورے کے پورے جسم کا ریزہ ریزہ ہونا اور دوبارہ جسموں کو دینے کا مقصد یہی ہے تاکہ عذاب کی سینسٹیوٹی کبھی کم ہی نہ ہو وہ جل جل کے جل جل کے دوبارہ سے اس کو جسم دیا جائے گا تاکہ وہ بارہا جلے اور ہر دفعہ ہی پہلی تکلیف کی جیسی تکلیف محسوس گئے ہر دفعہ بڑی تکلیف ہی محسوس گئے اور یہ جو آخر میں کہا گیا نا وہ روکو اور چکھو یہ کوئی پیار والے جملے نہیں عذاب الحریق جلنے کازا یعنی تنزیہ کہا جا رہا ہے ورنہ آپ کوئی بھی چیز کسی کو جو چکھاتے ہیں وہ اچھی ٹیسٹی چیز ہوتی ہے ہم چکھاتے تو کسی مزدار چیز کو ہے نا یہ تو تنزیہ کہا جا رہا ہے اب اس کے برقس جو جنت والے ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے ان اللہ یدخلو بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا دوبارہ اس کو ان بریکٹ کریں دوبارہ سے مومنین کو جو آنر دیا جائے گا نا کہ اللہ تعالیٰ خود داخل کرے گا اللہ آپ سب کی رشتداروں کو آپ کی اولادوں کو اللہ ہماری نسلوں کو ان میں شامل کرے جو یہ آنرز پائیں اللہ ان کو داخل کرے گا کوئی بڑا آپ کو اپنا ہاتھ پکڑ کے کہیں لے جاتا ہے نا جیسے ہم حدیث میں بھی پڑھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی ساتھی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا تو کتنی اچھی فیلنگز آتی ہیں نا کہ یہ اللہ داخل کرے بزاعت خود اللہ دین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لے وعمل صالحات اور انہوں نے اچھی عمل کی جنات ان تجری من تحت ہالانہار باغات میں بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں یوحلون فیہا وہ آراستہ کیے جائیں گے اس میں یعنی ان باغات میں من اساویر کنگنوں سے من ذہبن سونے سے و لعا اور موتی سے اللہ سبحانہ تعالی جنتیوں کو کنگن پہنائیں گے سونے اور موتی کے لوگ آج جو ہے وہ موتی جو سمندر سے نکلتا ہے پرلز دیکھیں آپ نے جو اریجنل پرلز ہوتے ہیں اس کی شائن کبھی بھی ماننے ہی پڑھتے خیر یہاں جو موتی کی بات ہو رہی ہے اس کا سورس سمندر نہیں ہوں گے یہ جنت کے موتی ہیں اللہ سبحانہ تعالی جنتیوں کو کنگن پہنائیں گے اچھا یہاں پر مرد بھی پہنیں گے اور عورتے بھی پہنیں گے یہاں دنیا میں تو مرد اس طرح کی جولری نہیں پہنتے لیکن پہلے زمانے میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے تو وہ جولری ویئر کرتے تھے یعنی باقاعدہ سونے کے کنگن فیرون کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس کے پورے ہاتھ جو ہے وہ کنگنوں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے اب یہاں مردوں کو جو جولری پہنائے چاہے کہ وہ بھی سونے کی ہوگی ویسے دنیا میں مردوں پر سونا حرام ہے وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِير اور ان کا لباس اس میں ریشم ہوگا مردوں کو بھی ریشم کا لباس پہنا جائے گا اور اس دنیا میں مردوں پر ریشم بھی حرام ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچے گا نو ڈاوٹ اس کا دل کرتا تھا اس کو ویئر کرنے کا پہننے کا اللہ اس کی دل کی ساری خواہشات کو جنت میں پورا کرے گا پیچھے بات ہوئی جہنمیوں کے لباس کی ان کا لباس آگ کا تھا اور یہاں جنتیوں کے لباس کی بات ہو رہی ہے وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِير ریشم کا لباس ہوگا اچھا ریشم بھی دو طرح کا ہوگا ایک باریک ہوگا اور ایک موٹا ہوگا جو موٹا ریشم ہوگا وہ اندر ہوگا باہر جو ہوگا نا وہ گاؤن ہوگا باریک ریشم کا راؤنس پہنیں گے اور جانے یہ کیسا لباس ہوگا جو بڑا ہی خوبصورت ہوگا اور ریشم کا لباس بہت ہی زیادہ کمفٹیبل ہوتا ہے جسم کے لیے اس میں لچک بھی بہت زیادہ ہوتی فال بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں اور وہ باڈی کو ذرا سا بھی ایریٹیٹ نہیں کرتا جو پیور ریشم ہوتا ہے آپ اس کو ایک مٹھی میں سمو سکتے ہیں جو پیور ریشم ہوتا ہے بہت بڑا سا کپڑے کا پیس ہو ریشم کا اس کو آپ تیہ کر کے مٹھی میں سمو سکتے ہیں اتنا وہ سوفٹ ہوتا ہے ریشم کا کیڑا بناتا ہے نا وہ دھاگا اس سے لیکن خیر جنت میں جو ریشم کا لباس ہوگا اس کا سوڑس یہ ریشم کا کیڑا نہیں ہوگا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ خاصل خاص لباس ان کے لیے تیار کرے گا وَحُدُو اور وہ رہنمائی کر دیئے گئے یعنی دنیا میں الَتْوَيِّبِ پاکیزہ کی طرف یعنی کلمہ توحید کی طرف مراد لا الہ الا اللہ من القولی بات میں سے اور الَتْوَيِّبِ من القول سے دوسری مراد قرآن پاک بھی ہے اسے تیسری مراد احادیث بھی ہیں پھر یہ کہ ذکر و اسکار بھی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحُدُو الَتْوَيِّبِ من القول اور وہ رہنمائی کر دیئے گئے یعنی اس دنیا میں پاکیزہ کی طرف بات میں سے یعنی کلمہ توحید کی طرف قرآن پاک کی طرف احادیث کی طرف اور ذکر و اسکار کی طرف وَحُدُو اور وہ رہنمائی کر دیئے گئے الَا سُرَاتُ الْحَمِيد طرف راستے کے تعریف والے الحمید یہاں پر اللہ کی صفت ہے چھاہب دیکھیں تو بات قول سے شروع ہوئی ہے اور ختم راستے پر ہو رہی ہے اسے کیا پتا چلتا ہے کہ حق کی پہچان الفاظ یعنی قول سے ہوتی ہے اور دوسری بات یہ پتا چلتی ہے کہ جیسی بات ہوگی ویسی رہنمائی ہوگی ٹھیک ہے بات قول سے شروع ہوئی ہے اور ختم راستے پر ہو رہی ہے تو کیا پتا چلتا ہے کہ حق کی پہچان الفاظ یعنی قول سے ہوتی ہے اور دوسری بات کیا پتا چلتی ہے جیسی بات ہوگی ویسی رہنمائی ہوگی اور آپ دیکھئے تو وہ حدو جو ہے نا یہ مجھول کسی کا ہے وہ رات دکھائے گئے اب یہ کس نے دکھایا اللہ نے دکھایا یہ جو حصہ ہے وہ حدو الہ سراط الحمید آیت کے اس حصے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک مطلب دنیا کہتے بار سے یعنی اللہ نے ہدایت کے اسباب مہیا کیے اور توفیق دی ٹھیک ہے ایک مراد دنیا کہتے بار سے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے اسباب مہیا کیے اور توفیق بھی دی دوسری مراد ایسے راستے کی طرف رہنمائی جہاں فرشتے ان کو سلام کریں گے یعنی ان کو ایک ایسے راستے کی طرف رہنمائی کی جاری ہے جہاں فرشتے ان کو سلام کریں گے یہ کون سا راستہ ہے جنت کا راستہ ہے یہ جنت کا راستہ ہے تو دونوں ہی راستے مراد ہیں وَهُدُوْ اِلَىٰ سِرَاطِ الْحَمِيدِ اور یہ دونوں ہی راستے اللہ کے راستے ہیں اور اس راستے کو سراتِ مستقیم بھی کہا گیا ہے اینی سیدھا راستہ اور یہاں پر کہا گیا ہے تعریف والے کا راستہ انسان کو اس بات کی جستجو ہونی چاہیے کہ حق سامنے آ جائے اور پھر کامیاب وہ ہے جو اپنی اکل اپنی مرضی اپنی خواہشات اور لوگوں کی باتوں سے اٹھ کر سچی بات کی طرف موو ہو جائے کامیاب انسان وہی ہے اچھا اللہ کی راستے پر چلنے کے لئے کس چیز کی ضرورت پڑے گی ہمیں علم کی العلم کی ٹھیک ہے اور العلم سے مراد قرآن و سننہ ہے اللہ کے راستے پر چلنے کے لئے ہمیں اللہ کی کتاب کو اللہ کی بات کو احادیث کو وہ بھی اللہ ہی کی بات ہے اس کو سننا ہوگا ورنہ بھٹکنے کا اندیشہ ہے جو لوگ بھی قرآن و سننہ کی روشنی کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں آبویسلی وہ بھٹک جائیں گے یا وہ بھٹک رہے ہیں اس آیت سے ایک اور اہم بات بھی پتا چلتی ہے وہ یہ کہ ہر آغاز انسان کو انجام کی طرف لے کر جاتا ہے وَهُدُو إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُو إِلَى الصِّرَاتِ الْحَمِيدِ تو یہاں الحمدللہ ہمارا لیسن مکمل ہوا اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثانی عِقُفِهِ لِيُضِلَّ عِن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقُ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَلَّنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيَقْطَعِ فَلْيَنْظُرُ فَلْيَنْظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيْظُ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ والصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعْتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَارُ يُصَبُ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدُ كلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّنْ أُعِيدُوا فِيهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقُ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّونَ فِيهَا يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرُطِ الْحَمِيدِ